ناظرین گرامی حضرت حضیفہ بن غفاری سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سے آفتاب نبوت تلو ہوا اس وقت ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس موضوع پر مذاکرہ کر رہے ہوں تو ہم نے عرض کیا کہ ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس علامتیں نہ دیکھ لیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئے دجال دعبت اللہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظور یاجوجو ماجوج اور تین مرتبہ زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آنے کا تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں پیش آئے گا ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور سب سے آخر میں وہ ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے جمع ہونے کی جگہ کی طرف تکیل دے گی ناظرگرامی اس حدیث مبارکہ میں ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھوئے قرار دی ہے معدسین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھوئے نکلے گا وہ دھوئے بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جلوگ تک پھیل جائے گا اور مسلسل چالیس دن تک برقرار رہے گا ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے کیونکہ اگر کسی کے گھر میں لکڑی کے چولے پر روٹیاں یا سالن پکڑا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھوئے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے تو ایسا دھوئے جو پورے عالم کو اپنی لپیت میں لے لے گا وہ کیسے برداشت ہوگا لیکن اس سے بھی زیادہ تاجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئے کی وجہ سے صرف نزلے اور زکان کا شکار ہوگی جبکہ منافقین اور کفار اس وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی کئی دن تک بے ہوش رہیں گے بلاخر چالیس دن کے بعد یہ دھوئے خود بخود غائب ہو جائے گا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی اور اس نشانی کے پورے ہونے سے پہلے کون سی سرگرمیاں انجام پائیں گی دوستو یاد رہے کہ ابھی حالی میں ناسا کی جانب سے خلا میں کچھ گاما ریز کے پھٹنے کا بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ گاما ریز مسلسل زمین کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اگر یہ ریز باعفاظت ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہے تو یہ شدید تباہی کا باعث بن سکتی ہے جبکہ خوپناک طور پر ناسا نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گاما ریز دوہزار اکیس سے دوہزار پچیس کے دوران کسی بھی وقت زمین سے ٹکرا سکتی ہیں سارزانوں کی ٹیم کے مطابق یہ دھماکیں ایک بگ بینک دھماکیں جتنے شدید بھی ہو سکتے ہیں جس کے بعد دنیا سمیت کئی سیاروں پر تباہی پھیل سکتی ہیں اور تمام دنیا اس دھویں کی لپیت میں آ جائے گی اب یہ دھویں جو سانستانوں کے مطابق ہماری طرف تیلی سے بڑھ رہا ہے اور وہ دھویں جس کا ذکر قرآن کی سورہ الدخان میں آیا ہے تو کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے بے شک ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ کائنات تخلیق فرمائی کسی طرح یہ کائنات ایک دن ختم بھی ہوگی جس کے خاتمے کی وجوہات کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے جن میں زلدہ شدید آگ اور دھویں کا ذکر بھی موجود ہے اور قرآن میں اس دھویں کو الدخان کہا گیا ہے جو قیامت سے پہلے دنیا کو اپنی لپیت میں لے لے گا ناظرگرامی یاد رہے کہ ان گاما ریز کا ذکر دوہزار سترہ میں بھی سننے کو ملا تھا لیکن بعد میں ناظر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان گاما ریز سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کا رخ ہماری زمین کی جانب نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر یہ ریز ہماری دنیا تک پہنچ جاتی ہیں تو تب دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی اور آج تک سانچدانوں کے پاس ایسی تکنالوجی نہیں ہے جس کے ذریعے دنیا کو اس بڑی طبائی سے بچایا جا سکے پیارے ساتھیوں سورج سے نکلنے والی گاما ریز جب زمین کے ماحول میں پہنچتی ہیں تو یہ انتہائی تیز روشنی کی صورت میں ہوتی ہیں جنہیں ایک انسانی آنکھ برداشتیں ہی کہہ سکتی لیکن زمین کا ماحول انہیں اپنے اندر جاز کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں اس روشنی کو دیکھ پاتی ہیں لیکن سانچدانوں کے مطابق جب یہ ریز ہماری زمین کے قریب پہنچ جائیں گی تو تب زمین کا ماحول ان ریز کے سامنے بے بس ہو جائے گا اور اوپر آسمان میں اتنی تیز روشنی پھیل جائے گی کہ جس میں کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور یہ اس تواہی کا پہلا اشارہ ہوگا کہ زمین پر بہت برا ہونے والا ہے اور سانچدانوں کے مطابق زمین کا ماحول صرف پچاسی منٹ تک ان ریز کو برداشت کر سکے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین پر زندگی سورج کی وجہ سے ہی ہے جس سے ملنے والی حرارت اس دنیا میں زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کا نام اس کی وجہ سے زمین پر موجود ہے درجہ حرارت زندگی کے لیے ناقابل برداشت تر تک پہنچ جائے گا ہماری زمین میں نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ گیس موجود ہے جو ایک خاص کیمیکل رییکشن کے ذریعے وجود میں آتی ہے جبکہ یہ خطرناک بدبودار گیس ہے اور یہ ہمارے ماحول میں انتہائی کم مقدار میں موجود ہے لیکن اگر وہ گاما ریز ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہیں تو تب نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ گیس کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا اور کچھ ہی گھنٹوں میں زمین کے ماحول کے گیر ایک سرک یا براؤن دھویں کی موٹی تہجمہ ہو جائے گی اور جب سورج کی شوائیں اس گیس میں موجود کیمیکل رییکشن میں شامل ہوں گی تو تب ہی وہ شوائیں زمین پر زہر بن کر پہنچیں گی جو ہر جاندار چیز پر پڑھ کر اس کے اندر زندگی کو ختم کر دیں گی اس کے علاوہ زمین پر موجود برکی آلات پھٹ جائیں گی جس کی وجہ سے ہر طرف آگ اور تباہی پھیل جائے گی اور زمین کے مدار میں موجود سیٹ لائٹ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر زمین پر تاریخ ہی چھا جائے گی نازی گرامی یہ نازا کے سائنسدانوں کا دعویٰ ہے جس میں انہوں نے ان گاما ریز کی تباہتاریوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ اگر یہ ریز زمین تک پہنچ گئی تو تب بمشکل اس دنیا کی پانچ فیصد آبادی ہی زندہ پچھ پائے گی اور یہ دنیا دوبارہ پتھروں کے اس دور میں پہنچ جائے گی جہاں انسان بغیر ٹیکنالوجی اور سازو سامان کے زندہ تھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا انتہائی تیدی سے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے اور نازا کے ان سائنسدانوں کے بیانات سے یہ واضح ہے کہ قیامت کی علامات کا ان لوگوں کو بھی اندازہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہے سائنسدانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایسی ہی گامرے زمین کی سطح سے ٹکرائی تھی جنہوں نے زمین پر موجود بہت سی مخلوقات جن میں ڈانوسارز بھی شامل تھے ان کو ختم کر دیا تھا اور اب قرآن میں بھی ایسے ہی دھوئے کے بارے میں بات کی گئی ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور جو قیامت سے پہلے کی ایک بڑی نشانی ہے قرآن پاک کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان سے ظاہر دھوئے نکلے گا ایسا دھوئے جو تمام لوگوں کو جھانب لے گا دوستو یہاں یہ بھی یاد ہے کہ کچھ لوگ الڈخان کو اس دھوئے سے تعبیر کرتے ہیں جو دنیا میں کئی جگہوں پر بڑی آگ لگنے کی وجہ سے بجگت میں آئے لیکن قرآن میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ دھوئے آسمان سے ظاہر ہوگا جس کا مطلب ہے کہ یہ دھوئے مختلف گیسوں کا مجموعہ ہوگا جو سورج کی روشنی پر ایسے حاوی ہو جائیں گی کہ جو سورج اس دنیا میں زندگی کی علامت ہے وہی سورج خطرناک فراؤں میں تبدیل ہو کر زمین پر جانداروں کی موت کا باعث بن جائے گا الڈخان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پر دھوئے ہی ہوگا جبکہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ گیسز ہوں گی لیکن اگر قرآن کی آیات کو گھور سے پڑھیں تو اس میں الڈخان کے بارے میں ذکر ہونے والے لفظ کے معنی سرید دھوئے کے بنتے ہیں یعنی ایسا دھوئے جو نظر آتا ہو اور گیس کی یہ خاصیت ہے کہ گیس نظر نہیں آتے لیکن اس وقت مختلف گیسز اتنی زیادہ مقدار میں اکچھی ہو جائیں گی کہ پوری زمین کے گرد ایک موٹی تہ بنا لیں گی جس سے ایک ایسا دھوئے وجود میں آئے گا جو نظر آئے گا جبکہ روایات کے مطابق یہ دھوئے چالیس دن تک زمین پر رہے گا اور نیک آدمی پر اس کا اثر تھوڑا ہوگا جس سے اسے نزلہ اور زکام ہوگا جبکہ کافر اور منافق کے لیے یہ دھوئے سخت تکلیف تے ثابت ہوگا معزز دوستو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس دھوئے کے نکلنے کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے آسمان پر ایک تیہ بھی بن چکی ہے اور یہ دھوئے ان فیکشیوں کا ہے جو آج بے شمار بیماریوں کا باعث بن رہا ہے اور یہی وہ دھوئے ہیں جو موجودہ دور میں بہت زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بن رہا ہے لیکن یہ تمام لوگوں کی اپنی اپنی آرہ ہیں اور اس بارے میں حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی معلوم ہے جی تو معزز دوستو آپ دوستوں کی رائے سوالے سے کیا کہتی ہے کمچ کر کے ہمارے ساتھ یہ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگرے ویڈیو میں